السلام علیکم و رحمت اللہ اپریل سترہ دو ہزار انیس یہاں پہ ایک ایف آئر ریجسٹر ہوا ہے حیدر آباد میں انڈر سیکشن 506 IPC ہمائون نگر اور ایف آئر نمبر 106 ابلک 2019 اپریل سترہ دو ہزار انیس ایف آئر درج کروانے والے کا نام شعبہ زحمد خان ہے شریع شعبہ زحمد خان اور ایف آئر ہوا ہے بابو سابر خان کے اوپر اب دیکھئے تین چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ہوتا ہے application جو ہم ایک letter لکھتے پولیس کو اور اس کے اوپر پولیس ضروری نہیں کہ action لے اور دوسرا ہوتا ہے NC جو جس کو non cognizable offense بولتے ہیں وہ بھی ایک complaint ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر بھی پولیس کوئی تھوس action لے ایسا ضروری نہیں ہوتا ہے اور تیسرا ہوتا ہے CR یا اس کو FIR بولتے ہم لوگ first information report نہیں تو cognizable report جس میں پولیس کو یہ case درج کرنا پڑتا ہے اور ایکشن بھی لینا پڑتا ہے جیسے کہ ابھی F.I.R. درج ہوا ہے یہاں پہ under section 154.157 CRPC کے تحت 506 کا IPC لگا ہوا ہے تو یہ F.I.R. ہوا ہے بابو سابر خان اور اور بھی اس میں تین جن کا نام mentioned ہے second page میں ہم جا کے دیکھ لیتے ہیں اس میں پورا story رہتا ہے first page میں سارا معاملہ ایسا رہتا ہے کہ F.I.R. ہوتا ہے کس نے کیا کس کے خلاف کیا اور کونسی IPC لگی کونسا police station ہے F.I.R. number کیا ہے کیا تاریخ ہے اور یہ سب چیزیں رہتی ہیں اور offense کا جو date and time ہوتا ہے جو جرم ہوتا ہے اس کا date and time وہ سب لکھا جاتا ہے اور جو ROP ہے اس کا گھر کا address, caste, male, age, nationality, street, village یہ سب کیسے دکھتا ہے کتنے دات ہیں کتنے بال کیسے ہیں, کالے ہیں کے نہیں آنکھیں کیسے ہیں یہ سب identification والا matter ہوتا ہے اور second page میں جو ہوتا ہے وہ actually پورا اس میں story آ جاتا ہے تو یہ story ہم لوگ پڑھتے ہیں brief fact of the case are that یہ میں آپ کو ہندی میں ہی direct بتاتا ہوں کہ 17 April 2019 میں 8 بجے کے قریب court کا permission آیا ہے یہ F.I.R. register کرنے کو اور یہ permission کا یہ سب details یہاں پہ دیا ہوا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ March 20 2019 کو ساڑھے 10 بجے جو گنڈے ہیں بندوک والے گنڈے وہ ان کو جان سے مارنی کی کوشش کر رہے ہیں اور اس اسی سلسلے میں ایک بابو سابر خان کا خان نام کا ایک بندہ ہے جو آزمگڑ کا ہے اتر پردیش کا ہے اس نے کچھ سمیہ پہلے ایک بندوک دھمکی والا بندوک کا جو ہے ویڈیو آن لائن پوسٹ کیا تھا اور جس کے خلاف انہوں نے کمپلین بھی درج کی تھی اکٹوبر 30 2018 ہمائن نگر پولیس ٹیشن میں تو یہ انفارمیشن ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بندہ ہے بابو سابر خان انہوں نے مارچ 2018 2019 کو 11 بچ کے 40 منٹ کے قریب شعبہ زحمد خان صاحب کے نمبر پہ کال کیا تھا یہ پہلا نمبر شعبہ زحمد خان صاحب کا ہے اور دوسرا نمبر بابو سابر خان کا ہے اس نمبر سے اس نمبر کو کال گیا تھا واتس اپ کال گیا تھا جس میں انہوں نے بہت کچھ دھمکیاں دی کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا جان سے مار دوں گا اور یہ جو واتس اپ والا کال تھا انہوں نے شعبہ زحمد خان صاحب نے اس کو دوسرے ایک فون یوز کر کے ریکارڈ کیا یہ ہیرہ کے ایجنٹس اور بھی ایجنٹس جو ہے جیسے کہ مطی اور رحمان ڈلی سے نبی آوتی اور ناوید جو ہے ممبئی سے اور بابو سابر خان آزمگر سے یہ چار جن کا نام لیا ہو ہے یہ لوگ شابہ زحمد خان صاحب کے خلاف آن لائن کیمپین کر رہے ہیں لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ بھائی جا کے ان کو مار دو جان سے مار دو اور اس کے وجہ سے یہ جو ایسا ایک کیمپین چلا ہے اس کے وجہ سے شابہ زحمد خان صاحب کو تھرٹ ہے لائف کا تھرٹ ہے اور اس وجہ سے لائف اور پروپٹی کا تھرٹ ہے مطلب یہ پروپٹی کے اوپر بھی لقصان پہنچا سکتے ہیں یہ ہیرہ گروپن کمپنیز کے ہنچمن سے ہنچمن مطلب جو بندوق والے گنڈے جو ہوتے ہیں جو بھی ایک کمپنی یا کوئی ایسا پولیٹیکل پارٹی اگر پالتا ہے تو اس کو ہنچمن بولتے ہیں اسی لئے شابہ زحمد خان ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو بابو سابر خان ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے خلاف یہ کیس ریجسٹر کیا جائے کیس نمبر ہے 1062019 اور 506 کے تحت 506 is criminal intimidation اور یہ جو criminal intimidation ہے وہ دو سال سے لے کے ساتھ سال تک کا سازا والا کیس ہے اور انہوں نے اوریجنل کمپلین کا کاپی جو ہے اس ایف آئر کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے دیکھیں بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ابھی بھی جتنے بھی investors ہیں ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہیرا گروپ ان کمپنیز کیسے اپنے گنڈوں کے ذریعے لوگوں کو دھمکا رہے ڈرہا رہے اور ایف آئر کرنے سے روک رہے خیر یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو ہے یہ سب اپنے آپ کو investor ہی کہتے ہیں ابھی تک میرے خیال سے 10 یا 15 لوگوں کے علاوہ کسی نے بھی اپنا unit purchase receipt بہار نہیں کیا میں نے جب اپنا unit purchase receipt بہار کیا تو لوگ مجھے یہ کرنے کہنے لگے کہ بھائی آپ کی family member کا unit purchase receipt ہے میرے گھر والی کا تو آپ کی گھر والی نے ایف آئر کیا یا نہیں کیا یہ ایک یہ لوگ نے campaign چلائے مطلب جنہوں نے یہ campaign چلائے ہیں یہ henchmen اور یہ گنڈے تو اس میں سے ایک کے خلاف میں نے بھی ایف آئر کیا تھا جس کے بدلے وہ جا کے بیل لے کے آ گیا اور وہ ابھی بیل میں بہار ہے اور وہ case تو ابھی بھی چل رہا ہے انشاءاللہ وہ case بھی ہم لڑیں گے اور ان کو ہرائیں گے تو یہ جتنے بھی گنڈے ہیں ہیرا گروپ ان کمپنیز کے طرف سے ان کے پاس ابھی تک سے کوئی بھی unit purchase receipt باہر نہیں آیا ہے اور باہر نہیں آیا ہے اور یہ دھمکی دے رہے ہیں کوئی ڈلی سے کوئی ہیدر آباد سے آج تک کسی نے یہ بتایا نہیں کہ یہ میرا investment ہے بابو سابر خان اپنے آپ کو بچانے کیلئے بیچ میں ایک investment کا unit purchase receipt سامنے کیا تھا جس میں سبا خان کر کے کوئی تھی بیوی بھی نہیں ہے سبا خان میری بیوی کا نام سبا خان نہیں ہے تو یہ جو جھوٹے لوگ ہیں یہ صرف اور صرف ہیرا گروپ ان کمپنیز کے اشارے پہ لوگوں کو دھمکیاں دے رہی ہیں اور یہ life threat تو ہے life threat تو ہے یہ شاباز احمد خان صاحب کو بھی ہے یہ ہم کو بھی ہے اور وہ ہر کسی کو life threat ہے آج کی ریٹ میں جو ہیرا گروپ ان کمپنیز کا scam expose کر رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ بار بار ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی ایک بار آپ کو بھار تو آنے دو پھر دیکھو تمہارا کیا ہوتا ہے تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم کیا کروگے بھار آنے کے بعد آپ بھار آئے گی تو تم لوگوں کا murder کر دوگے اور پھر اس کے بعد لوگ یہ سوچیں گے کس نے کرویا تو آپ کے اوپر جائیں گا تمہارے یہ جو الزام ہے اور آپ تو گائب ہو جائے گی تو تم یہ ویٹ کر رہے ہو کہ آپ بھار ہو کے گائب ہو جائے اور لوگوں کا murder کر کے گائب ہو جائے انشاءاللہ یہ تمہاری جو آپا ہے نا یہ بھار نہیں آئے گی جب تک وہ انویسٹرز لوگ کا پیسہ نہیں دے گی انویسٹرز لوگ کا پیسہ دینے کے بعد تم آجاؤ ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے تم کو murder کرنا ہے نا آجاؤ اور یہ جو FIR ہوا ہے میں مبارک بات دیتا ہوں شاہواز عحمد خان صاحب کو کہ یہ جیسے لوگ کو اس طریقے کا ہی لیگل راؤٹ کے ذریعے اندر کروا دینا چاہے تاکہ اور کوئی بھی دھمکی دینے والا باہر نہ بچے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ